اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مطی علا ہے میں کنسلٹنٹ ڈائیبیٹالوجسٹ انڈوکرنالوجسٹ ہوں یعنی کہ شوگر کا اور ہارمونز کا سپیشلسٹ میں سٹی انٹرنیشنل ہاسپیٹل کوئٹا میں ہوتا ہوں ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے کے حوالے سے میں آگاہی فرام کرنے کی کوشش کروں گا ڈائیبیٹیز یعنی کہ شوگر کی بیماری پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق سترہ فیصد سے اٹھارہ فیصد لوگوں کے اندر ہے ڈائیبیٹیز کے کہیں سارے اقسام ہوتے ہیں ٹائپس ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے بارے میں میں زیادہ بات کروں گا کیونکہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز تقریباً نوے سے چانوے فیصد شرعہ ڈائیبیٹیز کا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی وجوہات میں سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ مٹاپہ ہے پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق پچاس فیصد مردوں کو اور ساٹھ سے سستر فیصد عورتوں کو مٹاپے کی بیماری ہے مٹاپہ جی بلکل ایک بیماری ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ کاؤز ہے دائیبیٹیز کا کس میں دوئم دائیبیٹیز کچھ مریضوں میں یعنی کہ جب بلکل زیادہ شگر ہو تین سو ساڑھے تین چار سو کا شگر تو ان کو پشاب زیادہ آ سکتا ہے زیادہ بھوک لگ سکتی ہے وزن گر سکتا ہے نا چاہتے ہوئے اور تکاوٹ یعنی کہ فٹیغ ہو سکتا ہے مگر کئی سارے مریض ہوتے جن کو کوئی علامات بھی نہیں ہوتے تو اس لیے جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ سکریننگ ہو جائے لوگوں کی جن کو بھی مٹاپے کی بیماری ہو نمبر ون فیملی میں ہو فیملی میں مطلب والدین میں بہن بھائیوں میں شگر کا مسئلہ ہو یا پھر وہ پرانا ان کو ایک حمل کے دوران دیابیٹیز عورتوں کو ہو چکا ہو یعنی یا پھر پی سی او ایس کی بیماری ہو تو ایسے کچھ لوگوں میں ہمیں سکریننگ بروقت دیابیٹیز کو پکڑنا چاہیے وقت سے پہلے کہ وہ جب بگڑ جائے اس سے پہلے آسان لفظوں میں میں یہ بتاؤں گا کہ جب آپ اپنا شگر چیک کرتے ہیں اور آپ ایچ بی ایونسی کراتے اور آپ اپنے مالج سے ساری باتیں ڈسکس کرتے تو اس کے مطابق آپ کا ڈاکٹر خود سوچ کے بتاتا ہے کہ اب آپ کو کس علاج کی ضرورت ہے آپ کو انسولین کی ضرورت ہے یا آپ کو دوئیوں کی ضرورت ہے ہم نے یہ سب چیزیں اس لیے کنٹرول کرنی ہے کیونکہ دیابیٹیز کے کمپلیکیشنز یعنی کہ پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں یعنی کہ ہر آرگن اور عیضہ کو یہ متاثر کر سکتا ہے دماغ، دل، گردہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں، نسے یعنی کہ ہر آرگن کے اوپر اس کے اثرات ہیں اگر یہ دیابیٹیز کنٹرول نہ ہو جائے اور کبھی کبھی تو شگر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے تو یہ ساری باتیں، یہ ساری آگائی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ دیابیٹیز کو اچھا کنٹرول کرو اور پیچیدگیوں سے بچ جاؤ بہت شکریہ آپ کا